کانچ یعنی کی گلاس کافی کام کی چیز ہے اس سے آپ برطن، شو پیس اور کافی سارے انعے پردارت بنا سکتے ہیں اور یہ جیدہ مہنگا بھی نہیں ہوتا اب سوچئے اگر آپ کی گاڑی میں کانچ ہوتا ہی نہیں تو آپ شاید پھر کبھی بھی گاڑی چلانا پسند ہی نہیں کرتے اور اگر کانچ ہوتا ہی نہیں تو آپ کے گھر پر میرر بھی نہیں ہوتا یہ تو بات ہو گئی کانچ کے استعمال کے بارے میں مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کانچ آخر بنتا کیسے ہیں جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کانچ یا کانچ سے بننے والے پردارت بنتے کیسے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولے آپ کو سن کے حیرانی جرور ہوگی کہ کانچ ریت سے بنتا ہے جی ہاں دوستو کانچ ریت سے بنتا ہے مگر یہ کوئی ایسی ویسی ریت نہیں بلکہ صرف اس ریت سے بنتا ہے جس میں سلیکہ نبھے پرتیشت سے زیادہ پایا جاتا ہے کانچ بنانے کے لیے آپ کو چونہ سوڑا اور ریت کی ضرورت پڑے گی ان سب چیزوں کا مشرن بنایا جاتا ہے جس میں 75% ریت 15% سوڑا اور 10% چونہ ہوتا ہے اور پھر اس مشرن کو بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے کانچ بنانے کے لیے کافی ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس بھٹی کا تاپمان کم سے کم 1500 ڈگری شیلسیس ہونا چاہیے جب یہ مشرن بھٹی سے بھار نکلتا ہے تو یہ لیکوڈ میں بدل جاتا ہے یہ لیکوڈ اور کچھ نہیں بلکہ کانچ ہی ہوتا ہے جیسے جیسے یہ لیکوڈ تھنڈا ہوتا ہے ویسے ویسے یہ کانچ میں بدلتا جاتا ہے اور اس دوران ہی کانچ کو شیپ دی جاتی ہے آپ اسے مولڈ میں ڈال کے کٹوری، بوٹل اور انیہ پردارت بھی بنا سکتے ہیں کانچ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک سمانے گلاس اور دوسرا سپیشل گلاس نبہ پرتیشت چیزیں سمانے گلاس سے ہی بنتی ہے جیسے کٹوری، شیشہ، کھڑکی، آدھی اور سپیشل گلاس، بلٹ پروف گلاس اور کار میں استعمال ہوتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں دوستو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی نمشکار